بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب میں بھی ٹھیک ہوں تو ابھی صبح مورننگ کا ٹائم تھا یہاں بچوں نے ناشتہ وغار ابھی کر بھی رہتے ہو تھوڑا کر بھی لیتا تو انہوں نے برطن وغار یہاں پر لاکے رکھ دیئے تھے اور اب ان کا یہ ہو تو صبح ناشتہ کرنے کے بعد یہ جو ہے ٹی وی کے آگے بیڑھی آتے ہیں ناشتہ وغار ان کا ہوتا ہے اور پھر اپنے ہی جو ہے مدلہ بہتا ہے نا ٹنگ کر رہے تھے میں بھی یہ سوچ دوں کہ چلو تھوڑے دیرے گھام سے یہ لوگ بیٹھ جائیں گے تو میں جو اپنے سارے کام مدلہ بھی مدلہ بیٹھانوں گی اب یہ بچے یہی پہ تھے تو میں نے یہاں پر بلانکٹ وغار دے کر کے رکھ دوں گی کیونکہ ابھی صبح گئی ہے تو یہ بھی ناشتہ وغار کر کے فارج تھوڑ تھوڑا ٹائم بھی تھا بھی بچے ریڈی ہو رہے تھے کچھ ہو چکے تھے تو میں نے کہے تھوڑا جاؤں یہاں سے جو میں تے وغیرہ کر کے سمیٹ کے چلے تو یہ کہ آنے کے بعد بھی مجھے ہی سمیٹنا پڑے گا سارا تو گھر تو اس لئے کہ میں خود ہی کام یہ جو کر کے چلی جاؤں تو پس یہاں پر میں بلانکٹ رکھ دوں گی اوپر اور پھر اس کے آنے کے بعد جھاڑ وغیرہ کا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بھی کافی کام پھیلا ہو ہوتا ہے بلانکٹس ہوتے ہیں تکیے پھر اس کے بعد بلانکٹس ہوتے ہیں بسم نیرحمن الرحیم اسلامی کے بلانکٹس کیسے ہیں آپ سب اور میں بھی ٹھیک ہوں تبھی صبح مارنگ کا ٹائم ہے اور اس دنکھ بجھنا ہے صبح کے آٹھ تو آج جو تھے میرسپنٹ کام پہ گئے تھے آفس گئے رہتے تو وہ نہیں ہے تو صبح بچوں کو میں اسکول چھوڑ گھر آگئی تھی ابھی اور آپ جو تھے مرینے بلانکٹس ہوتے ہیں صبح ہی سارے دیکھ کر رکھتے ہیں کیونکہ پھیلے ہی بہتے ہیں میں اپنے بستر بہتے ہیں اور ایک تو بچوں نے دو در بھاگتے رہتے ہیں تو بہتے ہیں اپنے بھاگتے ہیں آپ کو پتہ دلتے ہیں بلانکٹس ہوتے ہیں سب سے پہلے میری کوشش ہوتی کہ میں سب سے پہلے اپنے بلانکٹس بغیرہ دیکھ کر رہتے ہیں اور اب جو تھا میں آج جی بچوں کو چھوڑ کے بہار ہلکے خلکے ڈھنڈ ہو رہی لیکن در میں تو مرے گر میں بلکل بھی پتہ نہیں چلتی یہ دیکھنے لوگ میں یہ لون کے کپڑے پہنے ہیں ہلکے خلکے سے تو بلکل پتہ نہیں چلا بسل میں ہمارے گھر جو ہے طرف سے بندے بر سر تھوڑا سا یہ جو ہے یہ بس یہاں سے ہماری تھوڑی ہوا آتی ہے یہ بیچ کا گیٹ ہے تو ہم لوگ یہ سردی مزادہ تر جو ہے بیچ کا بند ہی رکھتے ہیں کھول کے نہیں رکھتے تو اس ویسے اتنا نہیں ہوتی اور اب میرے ریگولر کے صبح مارنے کے کام ہے وہ سٹارٹ ہو گا ہے تو انشاءاللہ پھر کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ شاہد ہے تھوڑی سے میں کپڑے بھی دھوں اور مجھے کپڑے بھی دھونے تو چلیں پھر سب سے پہلے میں کپڑے سمیٹھیں کیونکہ بچے جاتے ہیں بہت زیادہ پھلا کے چلے جاتے ہیں اور وہ سمیٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو دیکھیں میں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر تو یہ دیکھیں یہاں پر جو تھا میں نے والے کمرے کے بلینکٹ ہٹھا دیئے تھے تو بس یہاں کے میں تھوڑا بھو یہ کمرہ ہے اس کو مجھے تھوڑا سا سمیٹھنا ہے کپڑے وغیرہ ہی کٹھے کر کے رکھنے تھے تو بس میں نے پھٹا پھٹے دے کر ساری صفائی کر لی تھی اور میرا پورا جو ہے سارا گھر ساپ ہو گیا تھا اور اس کے علاوہ میں نے کور وغیرہ بھی چینج کر رہے تھے چادرے وغیرہ کی جو مجھے دھونے تھے کپڑے ان کو میں نے سارے جائے گھٹا کر کے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں بیڈو میرا صاف ہو گیا اور اب بس چطہ مجھے پکانے کیلئے جانا تو تو میں یہاں پر جو آلو کٹنے بیڈو ہے تو آج کار آلو بہت اچھے ہارے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے آپ کوئی بھی فلیور میں بنا لیں آلو کی قتلیاں بھورتا یا مطلب یہ جو ہیں کسی بھی طرح آلو پالک میں ڈال دیں آلو میتھی میں ڈال دیں بہت مزیدار لگتا تو ابھی میں یہاں پر جو آلو کٹی تو آج میں بناوں گی آلو میتھی اور سب سے جیسے کہ یہی فلیور ہیں شلجم مولی پالا اور یہ ساری ویجیٹیبل ساتھ دیں اور یہ سیزن میں ہی اچھی لگتی ہیں تو ابھی آنا شروع ہو گئی تھی تھوڑا میتھی کاٹنے میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے لیکن پکتی بہت مزیدار ہے بہت اچھی لگتی اس کی ویجیٹیبل تو میں بھی یہاں پر آج یہی کاٹ رہی تھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو بنانے ملہ بنانے میں تو ٹائم نہیں لگتا لیکن اس کو کٹ وخرا کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو میں نے کاٹ لے تو جو میتھی تھی وہ میں نے رات میں ہی کاٹ کے رکھ دی تھی کیونکہ جب بھی میرا ایکسٹرا کام ہوتا ہے میں دن میں نہیں کرتی کیونکہ صبح صبح مجھے بنانا پڑتا ہے تو میں آت میں ہی توڑ کے رکھ دی تھی پالا کو یا میتھی ہوئے اس کو تو خاص طور پر اور بھجی ہوتی تو وہ بھی میں بوائل کر کے رکھ دی تھی بلکہ پیس کے بھی رکھ دی تھی اور پھر جوڑا جب مجھے چاہیے ہوتی تو میں اس کو جب پیکٹ نکال کے پھر بنا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لسن کی سے بھگا رہوں گی کیونکہ یہ جتنی بھی مطلب پالا والی سب سے ہوتی ہیں آپ جتنی اس کو مکسی سے بھگا رہے ہیں لسن سے تو اتنی اچھا کیونکہ اس میں سونپن ہوتا ہے لسن میں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ماتھی بھی کٹ کر لیتی اور یہاں پہ آلو بھی میں نے کٹ کر لیتی میں اچھا سا دھونگی میتھی اور آلو کو اور اس کی جو انگیریڈن سے میں زیادہ نہیں ڈالوں گی کٹی بھی مرچے لیتی میں نے پھر ہلدی پورٹر نمک اور بس یہی چیزیں تھی میں نے آلو ڈال دیئے تھے وہ گولڈن ہو گیا تھا ہمارا لسن اس کے بعد میں نے آلو بھننے کے بعد اس میں ماتھی اٹ کر دیتی اور سارے مسالے تو اب بس میں اس کو ڈالوں گے پھر دو عدد میں اس میں ٹیمارٹر ڈالوں گے اس میں پانی زیادہ اٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ماتھی کا بھی پانی ہوتا ہے پھر ٹیمارٹروں کا بھی ہوگا تو یہ اپنے ہی پانی میں آپ کی اچھی سی آلو گل جائیں گے تو بہت مزیدار بنتی ہے بہت اچھی لگ رہی ہے آج کل اس کی سبزی تو ہماری میں بہنت ہے اس میں بنانے میں لیکن لگتی بہت مزید کی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میری بن کے ماشاءاللہ ریڈی ہو چکی تھی بہتر مجھے روٹی بنانی ہے اور اس میں جب بنائیں تو تھوڑا آئل تھوڑا اچھا رکھیں یا گھی یا دیسی گھی وغیرہ تو وہ اس میں ڈال دیں تو بہت اچھا اس کا ٹیسٹ نکل کر آتا ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ لوگ ویس آپ کو کیسی لگ رہی ہوگا اور میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس پلیس مرجل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ شیئر کے بتائیں آپ کو کیسی لگی ملتی ہوں آپ سے میں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ